سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اوصحاب دوستہ لیہ در آپ دیکھ رہے ہمارے چینل پر آئیتر پر جاتا ہے کہ آپ کو بتا ہے ہمارے گاڑیں کو جمعہ پر میں لے کر جاتے ہیں وہاں سے گاڑیں کو ریٹس کے پر ہمیں اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اسفقہ ادھر میں بہت مہترم جوز ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی دی آزاد میں گاڑیاں آئی ہیں یا سیل ہونے کے لیے ہمارے بات کسی جیپنیز اور چیزو سارسی گاڑیاں مجھوز ہیں سوالے ہیں آپ کو یہ گاڑیاں دکھاتے ہیں اور کیا کیا ڈیمانڈ آبو بھی اتاتے ہیں تو ساتھ پہلے ہمارے بات یہ در بہت ہی خوبصورت ہونڈائن وان آئیو یا سیل ہونے کے لیے آپ اس کے فرنٹ سے لک بغیرہ چاہے کرسے ہیں بہت ہی آؤٹ کلاس لک دے رہی ہے لو جن بل بیم پیانو بلاک میں اس کی گریل ہے لوہر کی گاڑی کو اور جس سیشن ہے تیرہ کا مارڈل ہے اور اٹھارہ کی امپورٹ اور اٹھارہ کی ہی جس سیشن ہے باقی بمپر آپ چک کر سکتے ہیں آپ کو سینسر دیکھنے کو مل جائیں گے باقی سائٹ کی لک بلکل ہی نیٹ اور کلین ہے ڈائرس کی کنڈیشن آپ چک کر سکتے ہیں جو کہ ڈن لوب کے ہیں برینڈ نیو ہیں لائیویل نیم جو سیمپل ویل کے آپ ہیں تو باقی بیک سے بھی آپ اس گاڑی کا اوپریو چیک کر رہے ہیں تو اگر میرا کمیرمین آپ کو یہ چیک روازہ چلے سمارٹ کی اینٹری ہے ڈور کی کنڈیشن یہ آپ کو بتا دے گی اوپننگ کلو دیں گی کہ کتنے روک روک کے اوپن ہو رہے ہیں یہ گاڑی کی کنڈیشن بتا رہے ہوتے ہیں کہ کتنا رفلیاں گاڑی کو بیٹلی یوز کیا گیا ہے ڈیش بورڈ بہت ہی سپیشیس لک دے رہے ہیں ایل سی ڈی انسٹال ہے آٹو ٹرانزمیشن کے ساتھ ہے پاور سٹیرنگ پاور وینڈوز کسی قسم کی ڈور کی کوئی سیل بگرہ نہیں ڈیش بورڈ بہت ہی چیک کر سکنے اکثر آپ کو نیچے سے فیڈ بگرہ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس طرح کی کوئی باز نہیں ہے باقی یہ کب دے بگرہ چیک کر لیں کوئی رسٹ بگرہ نہیں ہے فیبریس کی سیٹس ہیں باقی پیچھے سے لوگ ہے بگی آپ اس کا بیک سیوبر ویو چیک کر سکتے ہیں آپ کو ادھر بھی سمارٹ کی انٹری مل دے گی اور اس گاڑی کی جو تیرہ بٹا ٹھارہ کی ڈیمانڈ اس وقت ادھر کی جا رہی ہے وہ تقریباً ساڑھے بائیس لاکھ اور بیہا جو کہ فائنل نہیں ہے آپ کو ظاہر ہے اس میں سے مزید کمی بیشی ہو جائے گی اگر میرا کیمرویمین آپ کو اس کی روپ چیک کرواتا چلے نیٹ اینڈ کلین ہے تو اب ہمارے پاس ادھر یہ ایک کلٹس آئی یہ سیل ہونے کے لیے دوہزار بائیس کا مادل ہے اور ڈیمانڈ جو اس گاڑی کی جا رہی ہے تقریباً تیس لاکھ پچیس ہزار پی ہے وی ایکس ایل ہے ٹاپ آف دی لائن ہے آل پنجاگ کی گاڑی کو ارجیسیشن ہے بیک کیمرا انسال ہے اور نمبر بیس کا جونس ہے وہ تھری ڈیجرس پر مشتمل ہے بیک کی جونسی لائڈا ہے وہ بریک ہے باقی باڈی نیٹ اینڈ کلین ہے ٹایل کی کنڈیشن برینڈ نیو ہے الائی ویل بھی موجود ہے ایل سی ڈی جونسی اس کی بریک ہے چاروں منڈوز اس کی پاور ہے ابھی تک جنمنٹ سمیلنے تاک موجود ہیں گاڑی میں انٹیریر ٹوٹل ہی بلیک ہے جو کہ گاڑی کو انٹیریر بہت بہت شاندار فیل دے رہا ہے باقی آپ یہ نیچے سے چیک کر سکتے ہیں ادھر آپ فیٹ آگی ہوئی ہے اور تیتیس پچیس ڈیمانڈ ہے جو کہ فائنل نہیں ہے آپ کو ظاہر ایسے میں سے موٹر والے مزیجوں سے کمی بیشیہ وہ کر دیں گے تو ادھر ہمارے پاس کچھ اور بھی گاڑیاں مجھوز ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے چلتے ہیں تو اب ہمارے پاس یہ ایک اس گاڑی کی کمنٹ سیکشن میں ہمیں کافی زیادہ کیوریز دیکھنے کو ملتی ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں جونسا جیپنی زبردست اسلام علیکم کیا نام ہے بھئی اپنا انزمام نار انزمام بھئی گجرام اللہ کہیں ہیں انہیں مڈی بہت دین سے آنا ہے تو میسٹر بوشی کی کون تھی گاڑی ہے یہ یہ میسٹر بوشی کی ویگنار ہے ویگنار زبردست تو کون تھا مارڈل ہے یہ یہ مارڈل ہے اس کا بارہ اور ایمپورٹ ہے اس کی پندرہ کی اور رجیسٹریشن بھی پندرہ کی ہے سولان کی رجیسٹریشن تو سر باڈی وائز کتنی جنوان ہے باڈی وائز بس تھوڑے تین سے چار پیس تچیں تین پیس کی تچیں ہے باقی بھی فرول جنوان ہے زبردست تو سر کیا ڈیمانڈ گاریاں سے گاڑی کی اٹھارہ ڈیمانڈ ہے اٹھارہ تو مارکٹ میں کوئی بندہ ہے مارکٹ میں کوئی بندہ ہے مارکٹ ابھی تو آج ساروک آخری جمعہ تو تھنڈ بھی ہے اور مارکٹ تھنڈی بھی پڑی ہے تھنڈ ہے بہت زیادہ ہے صحیح ہے تو سر فائنل مائنڈ کہا یہ گاڑی میں نے اس رنے سے نیچے نہیں ہے سیل کرنی فائنل فائنل اس میں دیکھ لیں گے اگر بیس تیس نیچے ہو گیا تو کمی بیشی ہو جائے گی یہ نہیں ہے کہ فائنل صحیح تو مائلیج کیا گاڑی کی چلی کتنی ہو جائے مائلیج بہت اچھی ہے مائلیج اس میں ابھی کنفرم نہیں ہے مجھے شو نہیں ہو رہی ہے تو طرح ہے کی پاس وہ اندر بیٹھے ہیں بھائی دیکھ لیں ہم سے تو ایوریج کیا گاڑی ہے کیونکہ جپانی گاڑی ہے ایوریج اور لک کی وجہ سے اپساند کیا جاتا ہے گاڑی کو بیس بائیس دیری ہے ایوریج زبار 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 توفہ ہی ہے کیونکہ جیسے تاز ہیں پیسان میں پٹرول کے ریٹ جا رہے ہیں بہت اچھی ہے خوڑی بیلڈی لوگوں کی ختم ہوتی جا رہی ہے اور بلکل ایسے ہی ہے کہ بس بائی این ڈرائیو کو ہے تو سارے بائیو میٹری وغیرہ مکہ پر ویلیبل ہوگی مکمل ویلیبل ہے صحیح تو اپنا کنٹیک نمبر ہم سے شیئر کر دیں 03417981327 بہت شکریہ جی ناظرین یہ ہمارے پاس بہت شاندر گاڑی ہے 20 سے 22 گاڑی جو انسی ایوری دے رہی ہے باکہ آپ اس کی فرنٹ سے گریل وغیرہ چیک کر سکتے ہیں تو اگر بھائی انٹرسٹ رکھتا ہے تو رابطہ کر سکتا ہے تو اب ہمارے پاس ادھر یہ ایک دو ٹیوٹا گروڑا جیلائیو ہی ہیں ایک ہی ڈبانس آڈے تیتیس ہے اور ایک ہی ڈچھتیس تو آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے پرائز کا اتنا ڈیفرنٹ ہے مارڈل کیوں کہ سیم میں کہوں کہ سب بھائی یہی کہتے ہیں کہ مارڈل کو مدے نظر رکھتے ہوئے ریٹ کو اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں لیکن مارڈل نہیں بڑی اچھا خاصا ایمپیکٹ ڈالتی ہے آپ کی ڈیمانڈ پر تو اب ہمارے پاس ادھر یہ ایک دو ہزار سترہ کا مارڈل ہے ٹوٹا گروڑا جیلائیو لہور کی گاڑی کو سیشن ہے اور ڈیمانڈی سکاری کی جو کی جا رہی ہے تقریباً تیسیس لاکھ پچاس ہزار پی ہے وائٹ کلر میں آپ کو بتایا اس طرح کلر کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے بنیصبہ سلور بلیک کے اور اس جو سب وائٹ کلر ہوتا ہے اور اس کی تقریباً ایک لاکھ پرائز بھی زیادہ ہوتی ہے بنیصبہ دوسرے کلروں کے باقی آپ کے دیش بورڈ کی کنڈیشن وغیرہ چیک کر سکتے ہیں جو کہ بلکل ہی نیٹ ہے ان کلین ہے ٹو ٹون کلر میں ہے سٹینڈر سائز کا انڈرائٹ بان انسال ایس کے ساتھ یہ آپ کو ہیڈرلائٹ کا بٹن بھی دیکھنے کو مل جائے گا چاروں وینڈوز اس کی پاور ہے یہ درہا فیڈ ہوگی رہا ہے ڈورس پہ یہ ہے اگر میرا کیمرا میں آپ کو چیک کروا سکے یہ فیڈ باقی ٹائلز کی کنڈیشن آفٹیک کر سکتے ہیں جو کہ تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی ہے باقی ٹائلز کی پروفائل باقی ٹائلز کی پروفائل چیک کرواتے چلتے ہیں باقی کیمرا انسٹال ہے اور لائٹیں اس کی بلکل نیٹ تو اب ہمارے پاس ادھر یہ ایک اور ٹیوٹا کرولا جیل آئیو یا سیل ہونے کے لیے سلور کلر میں دو ہزار سترہ کا مارڈل ہے اور نمبر بھی اس کا جانتا ہے باقی کیمرا انسٹال ہے باقی پیچھے سے آپ اس گاڑی کی لک اپ گرہ چیک کر سکتے ہیں لائٹیں جو انسٹال ہیں اس کی بلکل نیٹ ہیں اور ڈیمانڈ جو اس گاڑی کی کی جا رہی ہے سترہ مارڈل کی وہ 36 لاکھ روپیہ ہے باقی ٹائلز کی آپ کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں جو کہ ایٹی پرسنٹ ہیں میکسز والوں کے ہیں الائیویل بھی مجود ہیں ڈورز پر ذرا سکریٹیز بھی رہا ہے جو کہ مائنہ رہی تھے ہیں ڈیپ نہیں ہیں ڈور لیٹیز جو انسٹا ہے اس کے کروم میں ہیں باڈی کلر میں نہیں ہیں مینوے ٹرانزمیشن کے ساتھ ہے ڈیش بورڈ ایڈیٹیز ہی ہے جیسے ہم نے آپ کو ساس گاڑی کا دکھایا تھا پوشید جو انسٹا ہے اس کی بلک کلر میں ہیں لیڈر میں جو کہ گاڑی کو انٹیوی پر بہت ہی شاندار فیل دے رہی ہیں اور بہت ہی پائیدار اور نفیذ قسم کی ہیں تو اب ہمارے پاس ادھر یہ ایک سزوکی لیانا آئی ہے یا سیل ہونے کے لیے آپ کو بتایا اس گاڑی کی جو انسی ڈیمانڈ کام ہوتی ہے لیکن اس گاڑی کا ایک یشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی پانی والی جگہ سے گزر رہے ہوں تو اس کے نیچے سے پانی اندر آ جاتا ہے تو اس طرح سے لوگ اس گاڑی کو کم پسند کرتے ہیں باقی ٹائز کی کنڈیشن آف ٹیک کر سکتے ہیں جو کہ تقریبہ ٹی ٹو نائنٹی ہیں لائی بھیل بھی موجود ہیں باڈی نیٹ آن کلین ہے باقی آپ یہ انٹیریئر چیک کریں بہت ہی آؤٹ کلاوس ہے انڈرائیڈ پانیل انسٹال ہے سیٹیں جو انسی ہیں اس کی بلیک کلر میں یا لیڈر میں چاروں منڈوز اس کی پاور ہے ڈورز کی کنڈیشن آف ٹیک کر سکتے ہیں گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے جو اشکو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا گو ہے اور مارڈل جو تھا یہ دو ہزار سات کا ہے اور ڈیمانڈ اس گاڑی کی جو کی جا رہی ہے دس لاکھ چتر ہزار پی آپ کو بتا ہے اتنے پیسوں میں تو ہم ہم کو آلٹو پغیرہ دیکھنے کو ملتی ہیں وہ بھی دس دس مارڈل تو یہ گاڑی ہم نے آپ کو دکھا دیو یہ کلٹس یہ ہمارے پاس ادھر یہ آلٹو آئیو یہ دو ہزار اکیس کا مارڈل ہے آلٹو پنجاگ کی گاڑی کو جیسیشن ہے اور نمبر بیس کا جونس ہے وہ تھری ڈیسر پر مشتمل ہے دو ہزار اکیس کا مارڈل اور ڈیمانڈ جو اس گاڑی کی کی جا رہی ہے وہ تقریباً چھبیس لاکھ روی ہے باقی باڑی کی کنڈیشن وغیرہ چیک کر سکتے ہیں نیٹ آن کلین ہے جس آپ کو یہ دور پہ ہی مائنر سے یہ دنس دیکھنے کو ملیں گے آٹو ٹرانزمیشن کے ساتھ یہ گاڑی ہے وی اکس ایل ہے ٹاپ آف دی لائن ہے باقی آپ کو انٹریفز گاڑی کی لکھ چیک کروا دے تھے لیکن گاڑی جونسی ہے وہ لاک ہے باقی بیگ سے آپ کو لکھ پگیرہ چیک کروا رہے ہیں یہ سپائلر بھی موجود ہے اور آلٹو ٹرانزمیشن کے ساتھ یہ گاڑی ہے بیگ کیمرا انسٹال ہے برینڈ نیو ٹائر ہے علائے ویل نہیں جو سیمپل ویل کیپ ہے تو اب ہمارے پاس اتر جو گاڑی موجود ہے وہ ہے شراد آٹو ٹرانزمیشن میں ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ کا مارڈل ہے اور چار لاکھ پچاسی ہزار پیہ گاڑی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے باڈی اس کی یا آپ چاہ کر سکتے ہیں مارڈل کے ساتھ سے ہی ہے تو اتر ہمارے پاس کچھ ڈیر لاکھ دو لاکھ اتنے اتنے پیسوں والی گاڑی ہیں میں آپ کو یہ کبھی بھی ریکومنڈ نہیں کرتا کہ آپ ان گاڑیوں کو پرچیز کریں کیونکہ اتنے کی گاڑی نہیں ہے جتنا ان کے اوپر خرچہ ہے تو خرچہ کر کے بھی یہ گاڑیاں ویسی نہیں ہوتی ہیں جیسی آپ کو اچھی کنڈیشن میں مل سکتی ہیں اتنے پیسوں میں تو اب ہم اجازت ہے ملتے ہیں آپ ساتھ اگلی ویڈیو میں بہت شکریہ